سدھت میں یہ پوچھنا جا رہا تھا کہ چونکہ آج ایک پڑھلی کے تفریج جو ہے وہ بہت زیادہ گورنمنٹ ریپریزنٹیشن میں جا رہا ہے اور جو ظاہری اسلامی شعہ ہے جیسے اگر ہم داری کو لے لے تو یہ کئی نہ کئی پولجن بن جاتی ہے گورنمنٹ ریپریزنٹیشن میں اس کا ایک میں یہ بھی سمجھتا ہوں وجہ ہے کہ ہماری مدرسے کو جو تلوہ نہیں کر رہے بہت تعداد میں ہر مدرسے کہ تلوہ مجھے تو مہرات کو نہیں سمانتے اور ان کا گورنمنٹ سرویس کے طرف آنا ملک کے ریپریزنٹیشن کو سمانتا اتنا وہ مجاز نہیں بنا ہوگا تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر ہم مدرسے بہت 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 تلوہ کے گروپ کو اگر ہم اس طرح ریپریزنٹیشن میں شفٹ کرتے ہیں اور ان کے آنے پر جو بہت بہت ایشو کریٹ ہوتا ہے کہ میں ان کو کو پریزنٹ کرنا ہے اب ان کا داری کا بھی مسئلہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے تو ایک گورنمنٹ ٹیول پر ہم نیگوشیئٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ جو یہ پڑے دی کے طبقوں میں جو داڑی کو لے کرتے ہیں اسلام اشار کو لے کرتے ہیں جو جذوات اکیو بھر رہے ہیں تو ہمارے لئے راستہ اور ہمارے لئے راستہ اور ہمارے لئے کرتے ہیں مسئلہ بلکل نہیں ہے نہ داڑی کا نہ کسی کا یہ کامپلیکس کا مسئلہ ہے نفسیاتی احساس کے مسئلہ ہے اگر خود اعتمادی اور سیلف کانفیلنس آپ کے اندر ہے اور آپ کی نولیج زیادہ ہے یاد رکھیں رین ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو خود اعتمادی سے پھر دیتا ہے جو کنی ہیں ہمارے اندر وہ یہ کتانی اور کرتا تو ہے اچھی بات ہے لیکن وہ نولیج نہیں ہے جو آج کر کے زمانے کو مروب کرتے ہیں جادوگروں کے جادو کے اجدہوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے نے نگر لیا تھا اگر کسی بڑے سے بڑے عالمی دین کے پاس اسکل ہے ہونر ہے آرٹ ہے نولیج ہے ہر میفیل میں وہ اچھا جائے گا وقت نہیں ہے وہ نمی یونائٹیڈ نیشنز میں جب یہ میرینیوم سمیٹ ہوئی تھی جب یہ دو ہزار ایک دو ہزار شروع ہونے والا تھا انیس سو نینہ نیوے ختم ہونے والا تھا تو یونائٹیڈ نیشنز نے ایک انٹرنیشنل کانسینس بلائی تھی سپریچول اینڈ ریلیجیس ہیٹس کی تمام دنیا کے تمام چھوٹے پڑے مذاہب کے رہنماؤں کو انہوں نے بلائیا تھا مجھے بھی وہاں بلائیا گیا میں نے آپ کو جواب دیا کہ میں ان دنوں میں اتفاق سے امریکہ ہی میں ہوں گا تو میں وہاں پہنچ کر آپ کو جواب دوں گا کہ میں اس میں شریک ہو پاؤں گا یا نہیں میں نے امریکہ کے علماء سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ ضرور جائے اسلام کی صحیح و مہندگی نہیں ہو پاتی میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہلا سشن تھا دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائیں اور اس کے لئے ہر مذہب کے نمائندے کو گیارہ گیارہ منٹ دیئے گئی تھے گیارہ منٹ میں دنیا سے غریبی کو مٹانے کا ٹاسک دیا گیا تھا میں اپنے اسی حولیے میں میں نے وہاں ایوٹس کرنا شروع کیا گیارہ منٹ سالے دس منٹ میں کچھ میں نے اپنی بات کو گمل کر دی جیسے ہی میں بات کو گمل کر کے اپنے کورسی کے طرف جانے لگا تو ہز ایکسلینسی مسٹر پوفی انان جو اس وقت سیکٹری جنرل تھے ہی ہوئے انہوں کے اور انہوں نے اناوریٹ کیا تھا وہی پرسائٹ کر رہے تھے وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوگا انہوں نے سارے لوگوں سے یہ کہا کہ پہلی مرتبہ ایک پریکٹیکل سولوشن غریبی کو اطور کرنے کا مسٹر نومانی انہیں پیش کیا ہے میں آئی ریپیس کیوال کہ آپ ان کو فردر گیارہ منٹ کا موقع دے دیں اور یہ دوبارہ اپنی بات کو پورا کریں تو سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر رہوکے کیا میری آنکھ میں ہنسو تھے اس لئے کہ یہ میرا کمال نہیں تھا یہ اسلام کا کمال تھا میں واپس آیا پوڈیم پر اور میں نے اگلے گیارہ منٹ میں پچھنے پہلے گیارہ منٹ میں نہ میں نے اسلام کا نام لیا نہ میں نے رسول اللہ کا نام لیا میں نے سسٹم کو بتایا کہ کس طرح ایک سسٹم ہے آپ دنیا سے غریبی کو مٹانے کے لیے ایک سسٹم کی تلاش میں ہے ایک کامیاب تجربہ ہو چکا مجھے اسی کو اسپلین کرنے دیجئے لیکن دوبارہ جب میں گیا تو میں نے پھول کر زکاة، قرآن، حسول اللہ سب کا حوارہ دے کر اور میں نے ایک مثال پیش کی کہ اگر نیویورک شہر کا جہاں حملوں کی وہ کانسلنس ہو رہی تھی یوں انہوں کی اگر نیویورک شہر کی سرپرس انکم جتنی بھی ہے وہ اتنی ملین ڈالر ہے اتنی سرپرس انکم کا 2.5% نکال دیا جائے تو افریقہ کا پوریس ملکوں میں سے ایک ملک ہے غانہ اس غانہ کی غریبی سات سے گیارہ سال میں ہمیشہ کے لیے دور ہو سکتی ہے اب یہ اللہ کا نظام تھا کہ کیونکہ مجھے اگلے دن اسی ٹاپک پر بولنا تھا تو میں رات میں اپنے روم میں بیٹھ کر میں نے کمپیوٹر پر سرچ کیا تھا غانہ کا جو ایکنومک ریپورٹ تھی اسی سال کی اور جو بجٹ تھا اس کو پڑھا تھا میرا ذہن کسی اور کی طرف بیعہ بھی نہیں تھا اور میں نے غانہ کی مثال پیش کی جب میں اپنی بات جارہ منٹ پوری کر کے ہایا تو سارا ہال نے اسٹیننگ ایلیویشن اویشن دیا کلیپنگ کی بہت دیر تک اور اس کے پاس اور اس کے پاس جن میں واپس لنچ بریک ہو گیا کھانے کے میز پر ہم لوگ بیٹھے تو بھینگ یا انڈین انڈین لوگوں کے ساتھ ہم کو بٹھایا گیا انڈین لوگوں میں کون لوگ تھے اوما بھارتی اشوک سنگل گریرواہ سنگھ یہ بشواندو پریشن کے لیڈرز تھے جو وہاں نمائندگی کر رہے تھے ہندو دھرم کی وہیں اسی میز پر مجھے بٹھایا گیا ان لوگوں نے مجھے بڑا زبردست ویلکم کرتے ہوئے کہا نایب مرنان چھاب مرنان چھاب آپ نے بھارت کی جھان پڑھایا تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی ان لوگوں کو کہنا شروع نہیں ہوا تھا اسٹارٹرز آئے تھے کہ میرے پاس ایک وہاں کبر کر آیا اس نے کہا کہ مسٹر کوفیہنان آپ کو اپنی ٹیبل پر بلا رہے ہیں میں ہم سب سے معذرت کر کے فرکے جنرل کی میز پر گیا تو کوفیہنان صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس تو ٹائم زیادہ نہیں ہے میری بائیف آپ سے کچھ تفیری بات کرنا چاہتی کیونکہ آپ غانہ کے بارے میں آپ نے کہا اور ہم لوگ غانہ کے ہیں تو اس لیے یہ بہت انٹریسٹڈ ہو گئی ہیں کہ غانہ کی غریبی کو دور کرنے کے لیے کوئی پریکٹیکل شروعشن آپ سے لیں میں نے کہا موسٹ ویلکم اگلے دن صبح نو بجے یا آٹھ بجے میٹنگ تیر ہو گئے میرے کمرے بھی ہو آئیں اور ٹرکش ممبر پارلیمنٹ تھی بہن آمینہ وہ بھی ایکٹیپلی پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تھی اس یونیٹی نیشنز کی کانفرنس میں تو میں نے آمینہ بہن کو بھی اپنے کمرے میں بھلایا ہم لوگ کا ڈسکیشن ہوا تو میں نے انہوں نے میں نے ان کو سجیس کیا کہ میں آپ کی بات سمجھ گیا لیکن میری ایک رائے ہے سجیسن ہے کہ آپ ساتھ افریقہ کے کچھ یم علماء ہیں سکولر سے میں آپ کو ان سے کنیک کر دوں گا غانہ بھی افریقہ میں ہے ساتھ افریقہ بھی افریقہ میں ہے آپ کا وہاں جانا ان کا آپ کے ہاں آنا اور ڈسکیشن جاری رہنا اور ریسرچ ورک کرنا کہ غانہ کی غریبی کو زکاة بیس ایکنومک سسٹم کے ذریعے سے کیسے دور کیا جائے تو وہ آسان رہے گا چنانچہ دور افریقہ کے علماء وہاں جاتے رہے وہ وہاں آتی نہیں جاتی نہیں اور ایک دیر سال ایک چینج ہوا پیپرز کا ڈسکیشنز ہوئے سیمینارز ہوئے ڈیبیٹس ہوئیں ستائیس رمضان کی رات تھی مدینہ میں تھا میں وہاں سے مجھے فون آیا غانہ سے کہ نوانی ساتھ غانہ کی پارلیمنٹ نے یونیویس ریزوریشن پانس کیا ہے کہ ہم اپنا ٹیکسیم پورا لوگ زندگان کیج سسٹم کے مطابق بنائیں یہ ہے اگر ہم واقف ہوئے اور پریزنٹیشن صحیح ہوا تو دنیا قبول کرے گی ہمی سو گئے داستہ کہتے پا